اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں فاطمہ اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور لیلہ تل قدر کی راتیں شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس سال رمضان ملا رمضان کی برکتوں سے اس نے ہمیں نوازا اور ہم اس رمضان کا حصہ ہیں اور آخری عشرہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ میں سب دے دوں میرا بندہ مجھ سے جو مانگے تو وہ ہمیں یہ راتیں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ آج ہی میں ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ لیلہ تل قدر ڈیسیکلی ہوتی کیا ہے اس نے ہمیں کیا کرنا چاہیے کس کس طرح سے ہمیں ان راتوں میں ذکر اذکار کرنا چاہیے کس طرح سے اپنی راتوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہیے ان میں قیام کرنا چاہیے چھوٹی سی روٹین بتاؤں گے جس کو ضرور فالو کریں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرمائے گا آمین اور ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اچھے انسان بن سکیں اور مزید اچھے کام کر سکیں جی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیں آل کو کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اور لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس روٹین کے ساتھ روٹین سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں اور کچھ بتانا چاہتے ہیں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کی یہ راتیں زائع نہ ہوں کسی کے لئے اچھا کام کر سکتے ہیں آپ یہی کہ اگر اس کو کچھ نہیں پتا تو اس کو اس چیز سے آگاہ کریں اسے بتائیں کہ تمہیں نہیں پتا تو یہ لو اس کو جانو کسی کو علم دینا کسی کو انفرمیشن دینا بہت بڑی بات ہے تو اس کا حصہ ضرور بنے اللہ آپ کو اس کا بھی عجر ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ وہ دلوں کی حال جانتے ہیں تو شیئر کریں کیونکہ اس عط کا جاریہ ہے کیونکہ اچھی بات ہے کسی کو پتا چل جائے گی تو اس کا عجر اسے تو ملے گئی اور آپ کو بھی ملے گا کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے آپ ذریعہ بنے ہیں اس تق کی انفرمیشن پہنچنے کا تو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیلت القدر کی رات جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تھا اللہ تعالیٰ کی باتیں آئیں تھیں کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھ لے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے قرآن پاک پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ اس کو پتا چلے کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے تو یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی فضیلت اس میں اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں یہ ہمارا way of life ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا کہ میرے بندوں اسے follow کرو میں اس طرح سے تم لوگوں کی زندگی چاہتا ہوں تاکہ تم سرخ روح ہو تمہارا حشر بہترین ہو قیامت کے دن تمہاری پکڑنا ہو تو اس نے جب پتہ ہے ہماری زندگی ہمارے لئے امتحان ہے آزمائش ہے یہ بات تو سب مانتے ہیں نا تو یہ ایسی آزمائش ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں guest paper بھی دیا ہے guest paper نہیں بلکہ پورا پورا exam paper دیا ہے کہ بیٹا یہ لوگ بس تمہیں اس کو apply کرنے اپنی answer sheet میں ڈالنے ویسے تمہارے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح نکل کر آتے ہیں تو ہم ہی سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم ہی بے وکوف نہیں ہوتے بے وکوف جن کے سامنے کتاب پڑھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نی نی ہم اپنے کر لیتے ہیں بیشہ غلطی ہو تو ہم وہ ہیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تو ہماری اتنی مدد کر رہا ہے ہمیں سب بتا رہا ہے کہ میرے بندے میں تُجھ سے یہ چاہتا ہوں ہم پھر بھی غافل ہیں پھر بھی کچھ نہیں کرتے تو یہ کس کی غلطی ہے صرف اور صرف ہماری غلطی ہے اب کچھ بہت ضروری باتیں لیلت القدر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محنت اور کوشش کرتے تھے یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اصل میں اس نہ ہوتا ہے نا ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں شروع شروع میں ہمیں بہت جو شڑا ہوتا ہے کہ یار اب دیکھنا میں کس نہ سارے روزے رکھوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اذکار کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سب کام بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں پوری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جس طرح سے روزے ختم ہو رہے ہوتے ہیں نا ہم ذرا تھکنے لگتے ہیں ذرا ہماری ایفرٹس کام ہو جاتی ہیں حالانکہ انہیں کیا ہونا چاہیے کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے کیوں اللہ تعالیٰ نے آخری راتوں میں آخری راتوں میں ہی تاک راتے رکھی اسی لیے تاکہ ہم کوشش کریں ورنہ وہ قرآن پاک کا نظور تو کبھی بھی کر سکتا تھا نا وہ تو اللہ ہے وہ پورا قرآن مجید کبھی بھی اتار سکتا تھا ہمارے لیے تو وہ تو سب کر سکتا ہے وہ تو ہر شئے پہ قادر ہے تو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہماری ایفرٹس کم نہ ہو اللہ کو تو ہماری عبادت تتنی پسند ہے اس نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں تو ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے مائنز میں قوشنز آتے ہیں کہ ہم تاک راتوں کو کس طرح سے اویل کریں یعنی ان راتوں میں ہم کیا کریں کیسے ان کو یوٹیلائز کریں ان کو پروڈکٹیو کیسے بنائیں کہ ہمیں فائدہ ہو اسے تو چھوٹے چھوٹے ویز ہیں چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جن سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسنا سے ریوارڈ کرتا ہے آپ کے اچھے کاموں کا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو صلاح دیتا ہے کہتے ہیں کہ لیلہ تل قدر کی ایک رات ایک ہزار مہینے کی راتوں سے بہتر ہے سبحان اللہ سمجھتے ہیں آپ ایک ہزار مہینے کتنے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں 83 years 4 months اس کا مطلب کہ آپ کی ایوریج لائف کتنی ہو اب تو ہے 65 کہتے ہیں یعنی 65 کہتے ہیں ایوریج لائف ہو گئی ہے یعنی کم ہو گئی ہے دیکھیں جو لے آپ 70-80 بھی لگا لیں تو آپ اتنا بھی اگر جی لیں تو آپ ایک اچھا کام اگر کریں گے لیلہ تل قدر میں تو کیا ہوگا اس کا عجر آپ کو اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ تعالی سے یہ 83 years کے برابر ملے گا ایک ہزار ماہ کے برابر ملے گا بے شک وہ عبادت ہو آپ نے کو اچھا کام کیا ہو صدقہ خیرات ہو ذکر اذکار ہو قرآن مجید کی تلاوت ہو تو میں آگے اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کروں گی لیکن اس کا بریفلی یہ مطلب تھا سمجھ آئی کتنی فضیلت ہے اس رات کی اللہ وقبر اب وہی بات کہ ہماری ایوریج اتنی کم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لیلہ تل قدر ہمارے لئے ایک opportunity ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ سواب کما سکیں زیادہ نیکیاں کر سکیں تو اب لیلہ تل قدر ہمارے لئے سب سے زیادہ blessed ہے سب سے زیادہ نوازت جانے والی رات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا نوازت ہے بس کرنا ہمیں کیا ہے چھوٹی سی کوشش اور اس سے مانگنا ہے بہت زیادہ اس رات ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ان راتوں میں یعنی تاک راتوں میں آخری عشرے میں بلکہ میں آپ لوگوں کو سب کوئی ایڈوائز دوں گی کہ صرف پانچ تاک راتوں میں ہی اتنی محنت اور کوشش نہ کریں پوری آخری عشرے میں ہی بہت ایفورٹ کریں ٹھیک ہے ہمیں کیونکہ سنت پر چلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا پورے جب اینڈنگ ڈیز آتے تھے رمضان میں یعنی آخری عشرہ تو اس میں اور زیادہ اور زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے تو ہمیں اس رات میں کیا کرنا ہے فضول چیزوں کو وائٹ کرنا ہے ٹیکسٹنگ کو کم کر دیں ذرا دوستوں صرف ذرا باتیں کم کر دیں اگر کوئی ضروری بات ہے کوئی بہت امرجنسی کی حالت ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ بلکل منع ہے لیکن ذرا کم کر دیں ایسے عام دنوں میں ہم اتنی کرتے ہی تو رہتے ہیں کچھ دنوں سے کیا ہو جائے گا کچھ بھی تو نہیں ہوگا بلکہ جن سے کرتے ہیں انہیں بھی اس چیز کی امپورٹنس ریلائز کر آئے ٹھیک ہے تھا کہ ان کا بھی بھلا ہو جائے ان کی بھی آخرت سمر جائے پتہ ہے سب سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو صرف دنیا میں چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں جن سے پیار کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے دنیا ہی نہیں آخرت سمر جائے سبحان اللہ جو زندگی کا ساتھ نہیں چاہتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ساتھ ملے آخرت کا بھی ساتھ ملے تو یہ ہوتی ہے سچی محبت یا بہت پیار جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہوتا ہے پیار ایسا ہوتا ہے پیار جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے اللہ سے دور نہ کرے آپ کو اللہ کے راستے پر چلائے اللہ کے راستے سے دور نہ کرے اللہ کے راستے سے پیچھے نہ لے کے موڑے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا بات کر رہے تھے ہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا یہ اتنی قیمتی رات ہے اس قیمتی رات میں اگر آپ بہت زیادہ سوشلائزنگ کریں گے ایمی فضول کی لوگوں کے ساتھ بحث کریں گے یا شاپنگ میں ٹائم ویسٹ کریں گے یا کوئی بھی برا کام کریں گے گناہ کا کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ گناہ ملے گا کیونکہ وہ آپ اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ بدنصیب ہے وہ انسان جو ان راتوں میں عبادت کو چھوڑ دے یعنی مجبوری کی بات نہیں کریں مجبوری میں بھی آپ ذکر ازکار مو سے سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کرنے آپ کو اب جو کام آپ کو آخری دس دنوں میں کرنے ہے یعنی آخری عشرے میں کرنے ہے وہ کیا ہے نوافل پڑے دو دو رکعت کر کے ٹھیک ہے اور اگر وہ لیلہ تل قدر کی رات ہوئی ان میں سے کوئی بھی تو یعنی جو پانچ دا کر رات جو آپ عبادت کریں گے اور اگر لیلہ تل قدر کی رات ہوئی تو اس کا سواب پتے کتنا ملے گا جیسے آپ نے ہر دن مطلب ہر دن کس کے 83 years کے ہر دن آپ نے نوافل پڑے بے خیرات دین چیاریٹی کرنی اگر آپ نے کسی دن یا کسی تاک رات میں چیاریٹی کی اور لیلہ تل قدر کی رات ہوئی تو کیا ہوگا وہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے 83 years اتنی چیاریٹی کی ہے یعنی وہ ایک روپیہ آپ کا ایسا ہوگا جیسے آپ نے 83 years ہر دن چیاریٹی کی ہے ہر دن آپ نے صدقہ حیرات کی ہے سبحان اللہ اور اس کے لئے آپ کو تراوی پڑھنی ہے تحجت پڑھنی ہے تحجت کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اگر تو روز پڑھنی چاہئے روز پڑھنی چاہئے اور پھر اس کے بات جب آپ آخری دس دنوں میں پڑھتے ہیں تحجت ان میں سے کوئی اگر تاکرات میں آگئی یعنی تاکرات کی نکلی تحجت تو آپ کو بھلا اس کا کتنا سواب ہوگا جیسے آپ نے 83 years میں ہر دن تحجت پڑھی ہے سبحان اللہ اب اور آپ مجید پڑھیں بہت زیادہ قرآن مجید پڑھیں ذکر اذکار کریں کوئی سپیسیفک ذکر نہیں ہے لیکن جو بھی آپ دکھیں ملیں سورت قدر پڑھیں اور ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو لیلت قدر کیلئے پیس دعا کہی جاتی ہے وہ میں آپ کو بھی تھوڑی کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کہتا کہ اللہ ہم سے demand کیا کرتا ہے پھر اس کو obey کریں اپنی زندگی پر apply کریں تو سبحان اللہ آپ کی زندگی بن جائے قرآن مجید پڑھنا اور ذکر کرنے تو قرآن پاک پڑھنا اور ذکر کرنا اس کی کیا اہمیت ہوگی ایسی اہمیت ہوگی جیسے آپ نے 83 years میں ہر دن ذکر کیا ہر دن قرآن مجید پڑھ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیزیں ہر حال میں کرنی ہے جو میں آپ بتا رہی ہوں اب ایک اور سب سے important بات کہ جب ہم لیلہ تل قدر کی رات کھڑے ہوتے ہیں اس امید سے اس بھروسے یقین سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا یا میں اللہ سے جو دعا مانگ گی یا مانگ گا اللہ وہ قبول فرمائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹھیک ہے کہ اللہ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے انشاء اللہ اللہ ٹھیک ہے تو آپ نے ضرور دعائیں بہت ساری مانگ نہیں کسی تاقرات کو تو سپیشلی بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے پانچ تاقرات ہوتی ہیں وہ بھی بتاتی ہوں کہ کون کون سے دن ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھ آپ رسول اگر مجھے پتہ ہو کہ آج کی رات تاق رات ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے ایسی کون سی دعا ہے جو مجھے پڑھنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اب دعا یہ ہے میں اچھی طرح سے اس کے قرط کیا آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے تو ضرور کوئر سے سنیے گا ایک اور بات لہا پہ میں آپ کو بتانی ہے کہ یہ آیت تو میں نے آپ کو سنا دی ہے اب اگر کسی کو یہ آیت مشکل لگے تو وہ اس کی جگہ اللہ ہم ان ن کا اف و ان کریم ان بھی پڑھ سکتا ہے دونوں سیم چیزیں ہیں آپ کو جیسے آسانی لگے جیسے ٹھیک لگے ویسے پڑھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ایسے پڑھانی جاتا تو پھر وہ پڑھ لیں ٹھیک ٹھیک ڈسٹریکٹ نہ ہو اس طرح کی ڈسٹریکشن سے آپ کو خود بچنے ٹھیک ہے اور او بیڈینز کی رات ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہدایت دے ہدایت کی دعا کرنے اپنے لیے جاننے والوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اور جب دعا کرتے ہیں تو اور لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں ٹھیک ہے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہی دعا سیم وہی دعا جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں اچھی پھلائی کی دعا فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ سیم وہی دعا آپ کے لیے فرشتے مانگتے ہیں تو جب آپ کسی اور کے لیے مانگیں گے تب ہی فرشتے آپ کے لیے مانگیں گے نا تو ضرور دوسروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور مجھے یعنی فاطمہ کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے ساتھ اچھی خوبصورت پالے شیئر کرتی رہا کروں مجھے خود بہت مزا آتا ہے یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسے لوگوں تک پہنچے گا جو نہیں جانتے کچھ بات میں جنہیں یا سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو آسان لفظوں میں آرام سے پیار سے سمجھا دوں تو میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ ایسی لینگوڑ جو میری کہ دوسروں کو سمجھ بھی آئیں آرام سے سمجھ آجائیں تو آپ نے اس رات کو بلکل زائر نہیں کرنا بہت سے عبادت کرنی ہے دعا سکر اذکار کرنا ہے قرآن مجید پڑنا ہے ایک جو بیسٹ اور سپیشل دعا بتائی ہے وہ ضرور پڑنی ہے اور ایک چیز کو یاد کرنے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ لیلت القدر کی رات کو ڈھونڈیں پتہ ہے کب ڈھونڈیں اب میں آپ کو dates اور exact بتا رہی ہوں کہ کب ڈھونڈیں آپ نے اور کب ڈھونڈیں کا حکم دیا گیا کب فرمایا گیا ہے کہ کب ڈھونڈیں آخری دس راتوں کی odd nights میں odd nights پتہ کونسی ہوتی ہیں odd ویسے اس کو کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہوتا ہو یعنی two پہ divide نہ ہوتا ہو تو odd numbers تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا تو الحمدللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخری دس راتوں میں یعنی آخری آخری دس راتیں یعنی آخری عشرہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے یہ راتیں ڈھونڈنی ہیں یہ پانچ تاک راتیں پانچ تاک راتیں اب کب کب ہوتی ہیں んと ہمارے پانچ تاک رات tore 29 رات یعنی 21st night 23rd night 25th night or 27th night or 29th night اب 29th night جو ہوتی ہے وہ basically mostly ہمارے پاس چاند رات ہوتی ہے تو چاند رات میں لوگ شاپنگ میں اور وشنگ میں زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو وش کرنا ہوتا ہے گریٹنگز میں ان سب کاموں میں زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں جبکہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں لا اور عبادت کو بھول جاتے ہیں مرکل رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم پھر سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی عبادت والا سینی نہیں ہے بس چل کرنا ہے سیلیبریٹ کرنا ہے بے شک سیلیبریٹ کرنا ہے ہمیں انجوائی کرنا ہے بہت زیادہ اور ہمیں یہی تو حکم ملے کہ دوسرے سے ملے پیار سے ملے محبت بانٹے اور خوش رہے سیلیبریٹ کریں لیکن اللہ کو تو یاد رکھیں نا اللہ کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کریں سب سے پہلے اسی کے ساتھ کریں یعنی 29th night چاند رات انجوائی کریں بزار جائیں چھوڑیاں خریدیں مہدی خریدیں جو بھی کرنا ہے کریں مہدی لگوائیں لیکن رات کو اللہ کو یاد ضرور کریں تحجد پڑھیں نوافل پڑھ لیں شکر ادا کریں کہ ہمارا رمضان اتنا حسین اتنا خوبصورت گزرا اللہ کو انہیں اتنا یاد کیا اور دعا کریں کہ اب جو شیطان ہے وہ اپنے زنجیروں سے کھلنے والے تعلیم اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے ٹھیک ہے اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں اور ان سے بھی کہیں کہ آپ کے لیے کریں ٹھیک ہے سب کو دعاوں میں یاد رکھیں پوری مسلم امہ کے لیے دعا کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو بتانے کے لیے کہ لیلات القدر بیسکلی ہوتی کیا ہے اس میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہے کیسے کیسے کرنے ہے کیا کیا فرمایا گیا ہے اور کیسے فرمایا گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں